سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے بارہ ربیل اول کی رات کو درود پاک اور نوافل پڑھنے کی فضیلت سارا سال خوشیوں سے گزرے گا اور ہر جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ تو آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر طرح کے غم اور پریشانی سے آپ کو نجات دے تو پیارے ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ربیل اول کے حوالے سے ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ربیل اول کی بارویں شب کو نوافل ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے نوافل کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے تو وقت کو بالکل ضائع مت کریں بلکہ ایک ایک لمحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور چاہت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پتہ نہیں یہ ماں پھر نصیب ہو کے نہیں نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں اس سے پہلے کی کچھ اہم باتیں غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں نئے کپڑے پہنیں اتر کا استعمال کریں اور نمازِ عشاء لازمی ادا کریں اس کے بعد نمازِ فجر سے پہلے پہلے آپ سولہ رکت نوافل پڑھیں دو دو رکت کر کے اس طرح نوافل ادا کریں کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں اور جب سولہ رکت پوری ہو جائیں تو یہ دروش شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھیں یاد رہے نمازِ فجر لازمی ادا کرنی ہوگی دروش شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ علی النبی الامی وآلہ وآسحابہ سلاللہ علیہ وسلم سلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ انشاءاللہ آپ کا سارا سال خوشیوں کے ساتھ گزرے گا اور ہر طرح کی مشکل تکلیف اور رکاوٹ دور ہو جائے گی بہت ہی اچھا موقع ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں وہ مالک آپ کی دعا کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر جائز تمنہ کو بھی پورا کرے گا لہذا ایک بات ضرور ایسا کر کے دیکھیں اور یاد رہے نوافل کے بعد درود لازمی پڑھیں اور درود کے بعد دعا کریں اللہ حافظ ہماری ہر نئی ویڈیو انتہائی محنت اور لگن سے صرف آپ کیلئے شائع کی جاتی ہے اچھی بات کو اپنے تک محدود کر کے ضائع مت کریں اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے شیئر کر کے لوگوں تک ہماری محنت پہنچائیں کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور ساتھ ہمارا بھی بلا ہو جائے شیئر کرنے کیلئے ویڈیو کے نیچے بٹن پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ آنلی فالو اسلام کے سبسکرائب نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو ہر روز ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ 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 اللہ حافظ